السلام علیکم میں ہوں فیصل تارد حکومت بنانے کا خواب جی ور چکا ہے شیر افضل مروت کی جانب سے ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اور یہ رات کو جو لٹکے ہوئے چیروں نے پریس کانسوس کی ایسے لگ رہا تھا جیسے ماتم ہو رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کے ساتھ پورے کا پورا خاندان اجڑ گیا ہے کسی جنگ زدہ علاقے سے اٹھ کے آئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمارا گھر تباہ ہو گیا ہمارے پاس ہمارے مویشی نہیں رہے خدا کے لیے ہماری مدد کرے یعنی اس طرح جو حکومت میں آنے والی پارٹیاں ہیں ان کے چیروں پر آنسو عجیب سے رنگ اترے ہوئے گھبرائے ہوئے رات کی تاریخی میں پریس کانسوس ہو گئی ایک تو یہ رات میں پتہ نہیں کیا واردار ڈالی جاتی ہے رات بارہ بجے کے بعد پریس کانسوس ہوئی رات بارہ بجے کے بعد عمران خان کو نکالا گیا اور عدالتیں کھولی گئی رات بارہ بجے کے بعد جناب جرلو پھیرا گیا الیکشن میں اور فارم سنتالیس تبدیل کیے گئے اور اب رات بارہ بجے کے بعد ان جوکروں کی پریس کانسوس کروائی گئی جو صاف بتا رہے تھے چیک چیک کے کہ نہ دولہ راضی ہے نہ دولن راضی ہے آپ دھکے سے یہ شادی کروارے ہیں اور ایسے یہ شادیاں چلتی نہیں ہیں تو لہٰذا آپ ان پر میربانی کریں ٹریپل ون برگیڈ کے بھی آج چرچے ہوئے اور قاضی صاحب کیسے ہوش خو بیٹھے قاضی صاحب کو تو میرا جو سنسیر ایک مشورہ ہے کہ جو ان کے قریبی لوگ ہیں جو ان کے ہم درد ہیں ان کا چیک اپ کروائیں ان کا چیک اپ کروائیں کسی نفسیاتی معالج کے پاس لے کے جائیں یا اگر اسے زیادہ آپ نے کوئی اگریسیو لی اور آپ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں پھر کسی پاگل خانے میں جمع کروائیں ان کی حالت کچھ ایسی ہوگا اچھا جی پریس کانفرنس ہو بھی حکومت کا اعلان ہو گیا اور اس کے بعد کیا ہوگا شیر افضل مروت نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار میڈیا سے گفتگو گئی انہیں کہا دیکھئے یہ دیوانے کا خواب ہے حکومت یہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں حکومت بنائیں گے حکومت بنائیں گے پریس کانفرنس کر دی کیسے بنائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے بنائیں گے ایک تو مینڈٹ چوری کا ہے چلیں مان لیا جو ہے وہ مینڈٹ چوری کا ہے لیکن ان کے پاس ایک نمبر ہے لیکن انہوں نے کہا پچاس سے زائد حلقے ایسے ہیں جنہوں پر سٹے آرڈر ہیں پچاس سے زائد ایسے حلقے ہیں جو عدالتوں کے اندر چیلنج ہیں اور آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سمات ہوئے اسلام آباد کے تینوں حلقوں کی حوالے سے وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ معتل رہے گا اور نوٹیفکیشن مشروط ہے الیکچر کے مشرقے فیصلے سے تو شیر افضل مروت نے کہا جب پچاس کے قریب حلقے ان پر سٹے آرڈر ہے عدالتوں کے اندر ہیں تو لہٰذا نمبر کہاں سے آگئے حکومت کیسے بنائیں گے جب نوٹیفکیشن ان کے نہیں ہوئے نوٹیفکیشن چیلنج ہوئے پڑے ہیں تو لہٰذا یہ تو ایک پریس کانفرنس ہے ایک نفسیاتی برطری تو ہو سکتی ہے کہ دیکھیں ہمارے ہم مکمکہ ہو گیا ہے لیکن عملی طور پہ یہ کیسے کریں گے لیکن دوسرا آرگومنٹ بھی یہ ہے کہ جو لوگ یہ کروا رہے ہیں جو ڈنڈے کے زور پہ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی نہ بیٹھنا چاہتی تھی ان کے ساتھ نہ نو لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی اور چیک چیک کے کہا ہماری کوئی تمنہ نہیں ہماری کوئی آرزو نہیں ہماری کوئی خواہش نہیں نو لیگ والوں نے خدا کے لیے یہ ڈھول ہمارے گلے میں نہ ڈالیں اور انہوں نے کہا نہیں نہیں پھر پنجاب ہی آسے جائے گا تو لہٰذا یہ کہانی چلتی ہوئی نظر نہیں آرہی آج آصف کرمانی سید آصف کرمانی سابق سینیٹر ہے سینئر رکن ہے یہ رینما ہے نو لیگ کے انہوں نے کہا کہ والدین کے دباؤ منکولہ اور گیر منکولہ جائدات سے آکھ ہونے کے خوف کے نتیجے میں رشتہ ازدواج کے بندن میں بندنے والوں کی مستحقم ازدواجی زندگی کے لیے نیک خواہشات اور تمنائیں کہ انہوں نے کہا یہ جو ناجائز بن گئی ہے ایک شادی صرف اس ڈر سے کہ یہ جائدادیں ہاں سے نکل جائیں گی اللہ کرے کہ اے اب چال جائے اچھا پھر کیا ہوا پھر آج اسد کیسر صاحب نے بھی گفتگو کی انہوں نے کہا کہ اگر میرٹ پر فیصلہ ہو تو ہماری حکومت ہوگی بہت جلد عمران خان پاکستان کے وزیر آزم ہوں گے کل عوضوں کی بندر بانٹ کی گئی ہے شہباز شریف میں اخلاقیات ہو تو شکست تسلیم کریں ان لوگوں کو شرم حیاء اور گریس ہونی چاہیے جالی وزیر آزم اور کابینہ ہوگی ان لوگوں کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا الیکشن کمیشن نے تاریخ کی بہترین الیکشن کرائے ہمیں اب بھی عدالتوں سے امید ہے لیکن پاکستان کی عوام کو اب کسی عدالت سے کوئی امید نہیں ہے کوئی یقین نہیں ہے اتنا بڑا کھلوار نہ 71 میں ہوا نہ پاکستان کی 76 سال تاریخ میں ہوا پری پول رگنگ ہوتی ہے لیکن اتنی بڑی پوسٹ پول رگنگ کے جتے ہوئے کروا دیا گیا ٹو ترڈ میجورٹی کو آپ نے منورٹی کے اندر تبدیل کر دیا اتنا بڑا ڈاکہ ڈال کے قوم جناب پی ایس ایل میں لگی ہوئی ہے اچھا کچھ خبریں سن لیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم کی عدالت سے میاں محمد اسلام اقبال کی بھی رہ داری زمانت منظور ہو چکی ہے میاں اسلام صاحبی آج پشاور ہائی کورٹ پہنچے اور ان کی رہ داری منظور ہوگی زمانت دوسرا نمبر پہ فیصل جعوید خان آج سرنڈر کرنے کے لیے اسلامباد کی سیشن عدالت کے اندر پہنچے اور اب انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے اور اب وہ اشتہاری نہیں رہے اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ نے بھی ان کو زمانت دی تھی اب ذرا اندازہ کریں کہ پنجاب کے لوگ اٹھ کے پشاور میں جا کے انصاف لے رہے ہیں اور یہ قاضی صاحب کے لیے یا پنجاب کی عدالتوں کے لیے تو دوب مرنے کا دوب مرنے کا مقام ہے کہ پنجاب کا نامزد وزیراعلا جا کے کے پی کے سے زمانت لے رہا ہے اچھا قاضی صاحب ویسے مکمل طور پی جیسے کہتے ہیں کہ مینٹل ہو جانا کہ آج وہ جو کیس تھا وہ جو برگیڈیر علی خان صاحب وہ آٹھ فروری کا الیکشن کل عدم کیا جائے تیس دن کے اندر نظر نئے الیکشن کروائے جائیں اب وہ تو بھاگ گئے وہ تو نہیں آئے قاضی صاحب نے پرسوں کہا تھا ان کو بھلوئیں سپریم کورٹ کے نمبر سے فون کریں ایسا اچو کی ڈیوٹی لگائیں بزارت دفاع کے ذریعے نوٹیفکیشن ان کو جنابوں سینڈ کریں نوٹس سینڈ کریں لیکن ان کو بلائیں ہم نے یہ سننا ہے آپ انہوں نے میل کر دی ولی خان صاحب نے انہوں نے کہا کہ میں تو بیرونے ملک ہوں میں تو کیس کی پیر بھی نہیں کر سکتا میں تو کیس واپس لے رہا ہوں اچھا تو پھر کیا ہوا پھر پانچ لاکھ جرمانہ ان کو کیا گیا اور پتہ یہ چلا کہ وہ تو برگیڈیر صاحب جو تھے نا ان کا کوٹ مارشل ہوا تھا تو قاضی صاحب بڑے گصے میں آئے کہ جن کا کوٹ مارشل ہو جاتا ہے تو وہ کیوں اپنے رام کے ساتھ برگیڈیر لگاتے ہیں لیکن اس کا سارا 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 گصہ ذرا دیکھئے قاضی صاحب نے کہاں پہ نکالا خبر سنیئے انتخابات میں مبینہ دھندری کیس کی سماعت کے دوران چیف جسس قاضی فائزی صاحب شوکت بسرا کے دمیان پر برس پڑے انہوں نے شوکت بسرا کھڑے ہوئے روسترم پہ آئے ان کے ہاتھ میں قرآن تھا آپ کون ہیں چیف جسس نے پوچھا میرا نام شوکت بسرا ہے میں قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہوں شوکت بسرا آپ یہاں آپ یہاں تقریر نہ کریں آپ پیچھے جا کر بیٹھ جائیں آپ نے کالا کیوں کوٹ کیوں پہن رکھا ہے میں نے آپ سے پوچھا جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے نیچے بنیان پہن رکھی ہے یہ نہیں پہن رکھی ہے آپ نے ٹوپی پہنی ہوئے سر پر نہیں پہنی ہوئے سردیوں کا موسم میں نے کہا آپ نے کالا کوٹ کیوں پہن رکھا ہے پہلے آپ کون ہیں وہ جیسے کہ عمران ریاض کون ہے وہ کمیشنر لیاکت چٹھا کون ہے پہلے نے پوچھا آپ کون ہیں انہوں نے کہا آپ نے کالا کوٹ کیوں پہن رکھا ہے یعنی کالا کوٹ کازی صاحب سے پوچھ کے پہننا ہوتا ہے یعنی یہ عجیب عجیب لیول اچھا انہوں نے کہا میں ہائی کوٹ کا وکیل ہوں کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے میں سب سے بڑی عدالت کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں شوکت بسرہ آپ گرفتار ہونا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کا لیسنس منسوق کر دیں آپ چاہتے ہیں آپ کی وقالت پہ ہم پابندی لگا دیں یہ جناب کازی صاحب نے کہا اچھا آپ کا اس کیس سے تعلق ہے یا نہیں ہاں یا نہ انہوں نے کہا نہیں اس کیس سے تعلق نہیں لیکن میں یہاں پہ گوائی دینا چاہتا ہوں میں تھوڑا آپ سب سے بڑی عدالت ہے آپ سب سے بڑے جاجیں اس وقت پاکستان کے تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں نہیں اس کیس سے تعلق نہیں آپ پھر بیٹھ جائیں سماعت کے استان پر چیف جسس نے صدر سپریم کورٹ بار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بتا دیں اگر یہاں سے باہر نکل کر میڈیا پر اس کیس سے متعلق بات کی تو نتائج کے لیے تیار رہیں ساتھی ایسا پاگلپن کہ اگر یہاں سے نکل کے ادارت سے نکل کے باہر جا کے میڈیا سے آپ نے گفتگو کی نا دمدر قاضی نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے تو پھر بھائی جان تیار رہیں آپ کا لیسنس کینسل ہو جائے گا آپ جو ہے آپ وقالت نہیں کر سکیں گے اور آپ یہاں پہ کیا قرآن اٹھا کے آگے یہ عدالت ہے کوئی خارہ نہیں ہے ہم اس عدالت کو غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے تو یہ قاضی صاحب ہیں عجیب و غریب پھر آج ڈیپٹی کمیشنر کی حوالے سے بڑا وہ ڈیپٹی کمیشنر والا کال آپ کو پتہ ہے بھاگیا تھا والدہ کے ساتھ عمرے پہ جانا ہے عرفان نواز میمن نے تو اب جناب آج صبح نو بجے وہ ہو گئے پیش اور ہنان کون طور پہ ڈیپٹی کمیشنر جس کی سیلری تین لاکھ ہوتی ہے اس نے کروڑوں روپے کی فیس لینے والے یہ رضوان عباسی اور دوسرا جو ہے شاہ خاور ان کو وکیل کیا ہوا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے کیس ہوتی ہیں جتنے کیس ہوتے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی خلاف ہو عمران خان خلاف ہو یہی دونوں شخص وکیل ہوتی ہیں چاہے نون لیگ ہو چاہے ڈی سی ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو وکیل یہی دونوں ہیں تو یہ اب رضوان عباسی اور شاہ خاور وکیل تھے جو ہے رفان نواز میمن کے صبح صبح نو بجے پیش ہو گئے اور جو آج جسٹس بابر ستار نے ان کی کلاس لییا ہے کہ دیکھیں توہینی حدالت کیس میں جسٹس بابر ستار کے ڈی سی اسلام آباد کے مخاطب کرتے ہیں ایمری مارکس انہیں کہا آپ نے گزشتہ برس ایک گلتی کی مجھے لگا تھا کہ اب اب سمجھ گئے ہوں گے آپ کے پاس پیش ہونے کا علاوہ کیا آپشن موجود تھا یعنی آپ بھاگ تو سکتے نہیں تھے آپ کے پاس کیا آپشن موجود تھا میں آپ کو شو کاز نوٹس جاری کروں گا اس کا جواب دیں یہ کیس صرف آپ کے کنڈکٹ کی وجہ سے چل رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب مزاک ہو رہا ہے یہ کیس آپ کے وکلا کی وجہ سے آخیر کا شکار ہو رہا ہے آپ نے نو سو ستر دنوں کی نظربندی کے انتر ایم پیو آرڈر جاری کیے کیا ان کی فیملیز نہیں تھی انہوں نے عمرے پر نہیں جانا تھا یہ آپ کا بہت سٹوپڈ ایکشن تھا اور آپ اس کے نتائج بھگتیں گے جیسے بابر ستار نے کہا آپ یہاں سے کیا بھاگ سکتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا تھا آپ نے بہت سٹوپڈ کام کیا ہے اور دوسروں کے بچے نہیں تھے جن کے آپ نے ایم پیو کے نوٹس جاری کیے اور خاص طور پر یہ شہریار خان افریدی کے وارے سے یہ کیس چل رہا ہے تو اب انہوں نے بتایا کیا انہوں نے کہا کہ سیکٹر کمانڈر آئی آس آئی سنیے گا سیکٹر کمانڈر آئی آس آئی آئی بی سپیشل برانچ اور ٹرپل ون برگیڈ ٹرپل ون برگیڈ کے سربراہ نے اتجاج کے دن جیل میں موجود شہریار افریدی کی تقریب کاری کی خبر ڈی سی اسلام آباد کو دی تھی یعنی یہ ساری برگیڈیں جو ہیں نا آئی آس آئی آئی بی سپیشل برانچ اور وہ جو ماشاء اللہ لگانے والی ٹرپل ون برگیڈ ہوتی ہے ان کے سربراہ نے یہ خبر دی تھی اتنا خطرناک ٹرپل ون برگیڈ شہریار افریدی وہ بھی جیل کے اندر آچھا تقریب کاری کی خبر ڈی سی اسلام آباد کو دی تھی ایجنسیوں کی رپورٹس ہمارے ہماری کان اور آنکھیں ہوتی ہیں یہ رضوان عباسی نے کہا کچھ روز قبل تقریر میں شہریار افریدی نے ڈی سی اور پولیس کو دھمکیاں دی رضوان عباسی نے یہ کہا کیا وہ اسی سے زیادہ دن جیل میں گیر قانونی رکھنے پر ڈی سی صاحب کو دعائیں دیں گے یہ ایجنسس بابر ستار صاحب نے کہا تو بہرحال ابھی معاملات بڑے دلچسپ ہیں عدالتوں کے اندر معاملات پڑے ہوئے ہیں ابھی پی ٹی آئی کا ورکر بھی چارج ہے مولانا فضل رحمان بھی چارج ہے پورے ملک کے اندر دھاندری کے حوالے سے اتجاج ہو رہے ہیں تو لگتا نہیں ہے یہ جو بے وکوفی کی جا رہی ہے یہ جو تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے یہ پاکستان کے چوبیس کروڑ گیرت مند لوگ حضم کر لیں گے یا ڈکار مار جائیں گے آپ یہ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور یہ کمپنی چلتے بھی نظر نہیں آ رہی پاکستان زندہ پا